نملی میرا وارٹرفال جو نتیا گلی میں واقع ہے خوبصورت مقام ہے وہاں جانے کے لیے سب سے آسان راستہ مری ایکسپریس وے ہے ایکسپریس وے پر جانے سے آپ کا ایک طرف سفر محفوظ ہوگا دوسری طرف آپ ایکسپریس وے کے ارد گرد لینڈسکیپس اور گرینری بھی انجوائی کر سکتے ہیں نملی میرا کا جو افشار ہے وہ اسلام آباد سے تقریبا 82 کلومیٹرز دور ہے اور اسلام آباد سے زیادہ سے زیادہ تین گھنٹے آپ کو لگیں گے وہاں پہنچنے کے لیے لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ ارلی مارننگ نکلیں کیونکہ وہاں پہ ایک تو رش نہیں ہوگا دوسرا آپ کا جو زیادہ ٹائم لگے گا وہ بارکوں میں لگے گا وہاں پہ رش کافی زیادہ ہوتی ہے تو آپ اگر ارلی مارننگ نکلیں گے رش کم ہوگا وہاں پہ آپ بارکوں کو آسانی سے پار کر سکتے دوسرا آپ ایکسپریس وے سے جائیں گے وہ سیف بھی ہوگا اور اس میں یہ جو بڑی ٹریفک ہے وہ اکثر کم ہوتا ہے سفر کرتے ہوئے آپ نے اس بات کا خیال لکھنا ہے کہ آپ چھوٹے گیر میں جا رہے ہیں کیونکہ کافی خطرناک ٹرنز ہیں اور جب آپ ایکسپریس وے سے مری کی طرف ٹرن کرتے ہیں تو وہ سنگل لوڈ بن جاتی ہے تو اللہ نہ کرے مطلب کوئی کسی ٹرن پہ آپ کو ایک حادثہ نہ پیش آئے کوئی گاڑی اچانک آپ کے سامنے نہ آئے تو آپ نے ہر ٹرن میں خیال لکھنے سلو ہونا ہے اگر چھوٹا گیر آپ استعمال کرتے ہیں تو وہ بھی بہتر ہو ابھی جو چوک سامنے آئے گا اس میں رائٹ سائٹ کی طرف روڈ بھوربن اور کوہالا کی طرف جاتے کشبیر کی طرف لفٹ سائٹ مری مال روڈ کی طرف اور سیدھا اگر آپ جائیں گے تو نتیا گلی ایوبیا اور ابتباد کی طرف روڈ جا رہی ہیں آپ کو کافی تعداد میں ٹوریسٹ نظر آئیں گے جو لوکلز بھی ہوتے ہیں اور انٹرنیشن ٹوریسٹ بھی ان میں ہوتے ہیں نتیا گلی کے مختلف اٹریکشنز کو دیکھنے کیلئے آتے ہیں اس مقام پر پونس کے آپ نے رائٹ کی طرف جانا ہے لفٹ سائٹ والی جو سٹیٹ روڈ ہے وہ ابتباد کی طرف جا رہی ہیں رائٹ سائٹ پہ یہ مقامات ہیں نمل میرا وارٹر فال لالازار پارٹ ایون میرنجانی گورنر ہاؤس چرچ وہ رائٹ سائٹ پہ آپ نے رائٹ سائٹ پہ پھر جانا ہے اگر آپ فوڈ کانشنس ہیں تو آپ کو خوراک اپنے ساتھ لے کے جانا چاہیے اگر آپ جا رہے ہیں تو اس میں مری نیتیا گلی میں آپ کو بہت کم چوائسز ملیں گے یہ خوبصورت چرچ بلکل روڈ کے سائٹ پہ واقع ہے آپ اس کا نظارہ کر سکتے ہیں روڈ سے بھی اور ایون آپ اندر بھی جا سکتے اس کو دیکھنے کے لئے چرچ سے تھوڑا سا آگے اس مقام پر پہنچ کہ آپ نے ایکسریم رائٹ پہ جانے نیچے کی طرف تو یہاں سے تقریباً کوئی دس پندر منٹ کا راستہ ہے نملی وارٹر فال تک یہ راستہ میرنجانی ٹریکی طرف بھی جاتا ہے یہاں کا جو حسن ہے وہ اہاں کی اونچے اونچے دھرخت ہے ہر طرف گرین ری اور اونچے دیوکامت دھرخت ہے جو آپ کو اپنی طرف اٹرک کرتے ہیں یہاں سے تھوڑا سا آگے چل کے مندب اوپر سے تقریباً کوئی ایک کلومیٹر آگے آپ سفر کریں گے تو میرنجانی ٹریک پوائنٹ آئے گا میرنجانی ٹریک پوائنٹ سے تقریباً دو کلومیٹر نیچے یہ ہے نملی میرا وارٹر فال موسیقی موسیقی یہاں سے آگے روڈ تنگ ہو جاتی ہے نیرو روڈ ہے نیچے کی طرف تو آپ نے بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے کیونکہ روڈ کے سائیڈ پہ پتر بھی پڑے ہوتے اور آگے سے گاڑی بھی آ رہی ہوتی ہے تو آپ نے بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے سلو جانا ہے آپ یہاں سے بالکل قریب ہیں پانچ دس منٹ خیر زیادہ لگے لیکن آپ کو حفاظت سے پہنچ جائیں گے بارش اگر ہوئی ہے یا بارش ہو رہی ہے تو آپ کو اور بھی زیادہ احتیاط کرنی چاہیے ایک تو لیڈ سلائنگ کا خطرہ ہوتے ہیں اس کے چانسز یہاں پہ بہت کم ہوتے ہیں کیونکہ یہاں پہ درختیں بہت زیادہ انچے انچے درختیں لیکن اس کا یہ ہے کہ بارش میں پانی اپنے ساتھ پتر لے کے آ جاتے ہیں یہاں وہ راستے خراب ہو جاتے ہیں اس میں گڑے بن جاتے ہیں تو آپ کو زیادہ احتیاط کرنی چاہیے اس دوران یہ تقویب بنا پونز گئے ہیں یہ وہی مقام ہے لیکن ٹورس زیادہ ہے کافی تعداد میں تو آپ نے جہاں آپ کو اچھی جگہ ملے آپ اپنی گاڑی پار کر دیں اور بے شک اس کے بعد آپ پیدل چلیں تو تھوڑا سا نیچے یہاں سے یہ سامنے جو پھل ہے اس کو آپ کروس کریں گے اور اوپر جو رائٹ سائٹ پہ روڈ جاتی ہے وہ ایک ہوتل اور ایک ٹورس سپورٹ بنی ہے وہاں پہ ریسٹ رومز ہے اور کانے پینے کی چیزیں آپ کو ملیں گے لیکن واتر فال دیکھنے کیلئے آپ کو لفٹ سائٹ پہ نیچے جانا پڑے گا وہ یہ پل کروس کرنا پڑے گا آپ کو یہ بھی ایک واتر فال ہے لیکن یہ وہ نہیں ہے جس کیلئے آپ اتنی دھور سے آئے ہیں اس کیلئے مزید آپ کو پندر بیس منٹ پیدل چلنا پڑے گا یا اس ویلی میں تقریباً کوئی دس پندر منٹ آپ نیچے پیدل جائیں گے اور راستہ آسان ہے اتنا کٹن اتنا مشکل بھی نہیں ہے فیملیز جا رہی ہوتی ہیں بچے جا رہے ہوتے ہیں تو گبرانی کی ضرورت نہیں ہے آپ کو موسیقی یہ راستہ جا رہے ہیں وارٹر فال اس میں راستے میں آپ کو سٹیمز اور چھوٹے چھوٹے آفشار بھی دیکھنے کو ملیں گے بہت زبردست راستے یہ لوگ بھی جا رہے نیچے موسیقا 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 یا تقریبا آپ پہنچ چکے یا آپ نے احقیات کرنی ہے احقیات سے آپ نے نیچے افشار تک جانے اگر بچے ہیں تو بچوں کو پکڑ کے آپ نیچے لے کے جائیں موسیقا 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 کافی بہترین جگہ ہے لش گرین اور سٹیمز کا پانی تازہ پانی ایوہن آپ پی سکتے اس کو دوستو ویڈیو لمبی ہو رہی ہے تو آپ شار کا کلوز اپ یو دیکھنی کیلئے آپ اگلی ویڈیو میں اس کا نظارہ دیکھ لیں شکریہ موسیقا